اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہیں خوش ہیں مسے میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن چیزی رول کی ریسیپی اس ریسیپی کو آپ افتاع کے لیے یا عید کے لیے ضرور ٹرائے کریں it's so good and easy تو چلیے اس ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک کوئی سا بھی آپ بڑا سا بال لے لیجیے اور اس میں ایڈ کریں دیں کپ کے جتنا میتا ایک پیکٹ اس میں جائے گا انسٹنٹ ایسٹ کا اور یہاں پر جو چیزیں میں ڈالتے چاہی ہوں چینی، نمک، آئل ان سب کی قوانٹریٹی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ایک انڈا میں نے دیا تھا یہاں پر اور اس کو نیم گرم دودھ سے جو ہے ناوڈوک کو ہم نے اس پر ضرورت نیم گرم دودھ لے لینا ہے آپ نے اور آپ نے اس کو ڈوک کو نا سوفٹ ہینڈ سے بلکل آپ نے اس کو گون لینا ہے جیسے آٹا گونتے ہیں بلکل آپ نے بیاسے ہی اس کو گون لینا ہے ٹھیک ہے دو یہاں پر ہماری ریڈی ہو کیا ہے اوپر سے آپ نے اس طرح سے آئل سے اس کو گریز کر لینا ہے اور اس کو کور کر کے آپ نے کسی کرم جگہ پر رکھتنا ہے ایک سے دو گھنٹے میں آپ کی ڈوچوئے میں بلکل رائز ہو جائے گی اب آ جاتے ہیں یہاں پر چکن کی جو مزیدار سے فیلنگ ہے فور ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آئل اس میں میں ایک بڑی چھوٹی سی کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہم نے چسٹ ہلکا ساپ سوتے کر لینا ہے اس کے پاس اس میں ون ٹیبل سپون جنجر کارلک پیسٹ ایڈ کر دیا میں نے اس کو بھی ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اس کے پاس یہاں پر میں نے بانلس چکن ایڈ کیا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس کو ایڈ کر دیا اس میں چکن جو ہے میرے پاس یہاں پر ایک پاؤ کے آس پاس ہے آپ اپنی مرضی سے اس کی کورنٹی کر سکتے ہیں اس کے پاس میں یہاں پر اس میں مسالے ایڈ کروں گی نمک، لال مرچ، خلدی، سکہ دھنیا، زیرہ دو ٹیبل سپون، سکتکہ مسالہ باقی مسالوں کی کورنٹی جو ہیں وہ آپ کو سب ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور میں نے اوریگانو بھی اس میں ایڈ کیا تھا سب کو مکس کر لینا ہے اچھے سے میں نے یہاں پر اس میں گرم مسالہ بھی ایڈ کیا تھا آف ٹیبل سپون بہت یمی سی خوشبوہ تھی ہے اس سے اور یہاں پر میں اس میں ایک کپ دودھ ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب تک یہ چکن بھی کل جائے گا اور ہماری اچھا سا فلیور چکن کے اندر سارے مسالوں کا اچھے سے آ جائے گا یہاں پر ہمارے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں سب کچھ ڈرائے ہو چکا ہے لاسٹ میں میں اس کے اوپر ڈالوں گی ہرا دھنیا ہری مرچیں بہت کٹی ہوئی بہت مزے کا فلیور آئے گا اس سے خوشبوہ بہت مزے کی آئے گی اور یہاں پر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چیز چیڈر چیز آپ چاہیں تو اس میں مزڈیلا چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں وہ ایڈ کر رہی ہوں جتنی آپ نے چاہیں ڈالنے ہاف کپ کے برابر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بس آپ نے یہاں پر اس پوائنٹ پر چولا جو ہے وہ آف کر دینا ہے چولے کی فلیم جو ہے وہ بند کر دینی ہے اور اس فیلنگ کو اب ہم تھنڈا کر لیں گے ایک سے دو گھنٹے کے بعد یہاں پر دو میری اچھا سے رائز ہو چکی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر اس کو کاؤنٹر پہ میری ڈسٹ کر کے اس کو ایک بڑا سا ایک بول بنال ہیں اس کا بڑا سا ایک بیڑا اس کے بعد میں اس کو ایک میری چھوٹے چھوٹے پورشن میں میں اس کو Potato質 کہہ لیں آپ اس کو میں وہ بنالوں گی میرے پاس یہاں پر دین کپ میری میں تیرا جائنا پیڑے بن گئے تھے چھوٹے چھوٹے بالز آپ بھی اس طرح سے بنا کے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا میادہ ڈسٹ کیا اور پھر اس طرح پیل لیا اور یہاں پر فلنگ جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ڈال دیا جتنی مرضی آپ ڈالیں بھر کے ڈالیں کم ڈالیں چیز بھی ڈال دی میں نے اس کے اندر اس طرح سے اس کو آل کر لینا ہے رول کی شکل میں اور یہاں پر میرے پاس ایک بیکن ڈش ہے میں نے اس کو یہاں پر آئل سے گریس کر لیا تھا اچھا سے اس کے پاس میں یہاں پر اس کو رولز جو ہے وہ یہاں پر اس کو رکھتی جاؤں گی اب یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا تھا اس کو اچھے سے پھینٹ لیا اور اس طرح سے رولز کے اوپر میں نے اچھے سے اس کو پھراش کر دیا اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اوپر سے سیسمی سیڈ جو سفید پیل لوتے ہیں وہ آپ چاہیں تو کلونجی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلیک والی جو ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے دیکھنے میں پریزنٹیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے تو میں یہاں پر اس کو ویڈاوٹ آون بنا رہی ہوں پتیلے میں آپ چاہیں تو اس کو آون میں بنائیں جو بھی آپ کے پاس ہو اور اس طرح سے میں نے اس کو رکھ دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگے تھے تو میرے رولز جو اچھے سے ریڈی ہو گئے تھے آپ دیکھ سکتے کتنا اچھا کلر بھی آیا ہے ویڈاوٹ آون بنایا ہے اور بہت اچھا کلر آیا تو آفن میں بنائیں گے تو بہت ہی زیادہ اچھا کلر آجے گا تو آپ نے بھی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے بنا کے فیڈ پیک ضرور دیجئے گا کیسے لگی آپ کو میری آج کی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور تفتہ کیلئے اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا تو ہمیں یاد دکھئے گا take care اللہ حافظ